اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان نیازی اور آپ دیکھیں ٹاک پاپ ویڈوب چینل تو گائز آج ہمارے ساتھ ہے سی جی ون ٹو فائف ایس ای اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے کمپیرزن کرنا ہے ون ٹو فائف کا سی جی ون ٹو فائف کا کہ ان دونوں میں سے ہمیں کون سی بائک پر چیز کرنی چاہیے تو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ جو ون ٹو فائف سپیشل ایڈیشن ہے یہ فائف گیر میں آتا ہے اس بائک کے اندر سیلف ہے اور سیلف کے ساتھ ساتھ اس کی جو بریکنگ ہے وہ زیادہ اچھی ہے سی جی ون ٹو فائف سے اور ان میں جو میجر ڈیفرنس ہے ایک کمپیرزن ولوگ میں نے پہلے سے ٹاپ پاک بائک کیوں پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کے ان دونوں بائک تک کمپیرزن دیکھ سکتے ہیں کہ سی جی ون ٹو فائف ایس ای اور سی جی ون ٹو فائف میں کیا فرق ہے تو میں نے آج آپ کو ایک چھوٹا سا ولوگ بنا گے مشورہ دینا ہے کہ میرے نظر میں ہمیں ان دونوں بائک میں سے کون سی بائک پرچیز کرنا چاہیے تو جو سپیشل ایڈیشن ہے ایک تو اس کا ویٹ زیادہ ہے ایٹ کجی ویٹ زیادہ ہے اس کا ون زیرو ایڈ ڈرائی ویٹ ہے اس بائک کا اور جو ون ٹو فائف ہے اس کا ہنڈڈ کجی ہے تو ان دونوں میں میجر ڈیفرنس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے کہ اس میں سیلف نہیں ہے سی جی ون ٹو فائف کے اندر اور اس کے بعد اس کی جو بریکنگ ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں ہے بانسبت سپیشل ایڈیشن کے انجن بائک کا دونوں کا سیم ہے تھوڑا سا ان کے فرم باہر میں فارک ہے اس ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں سرنسر ان دونوں بائک کا سیم ہے ان دونوں کی سیم ساؤنڈ ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ساؤنڈ کے اندر زیادہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد جو اس کے ڈرم ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی دونوں بائک کے جو اس کی بیک بریک ہے سیلف ایڈیشن کی وہ ڈرم زیادہ بڑا ہے بانسبت سی جی ون ٹو فائف کے تو بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو آپشنز ہو آپ اب دیکھ رہے ہیں سیمپل ون ٹو فائف جس کی پرائس ہے ایک لاکھ اسی ہزار تو پرائس کا دیفرنس ہے وہ دونوں بائک میں تقریباً اکتیس ہزار کا ہے تھرٹی ون تھاؤنڈ کا ان دونوں بائک میں ڈیفرنس ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو سیمپل ون ٹو فائف ہے اس کی اسمبلی سیمپل ہیں جو کافی عرصے سے آ رہی ہیں وہ ہی ہے جو سپیشل ایڈیشن ہے اس کی جو لیفٹ اسمبلی ہے وہ تھوڑی اپگیڈڈ ہے اچھی ہے خوبصورت ہے میٹر ان دونوں بائک کا سیم ہے تو گائز تھرٹی ون تھاؤنڈ کے ڈیفرنس میں آپ کو تین چار چیزوں کا مجر ڈیفرنس مل رہا ہے جس میں آپ کو اسمبلی چینج مل رہی ہے اس کے بعد آپ کو بریک زیادہ اچھی مل رہی ہے بائک کا ویڈ زیادہ اچھا ہے اس کا ملاب اس میں ویبریشن کم ہے اور سب سے پہلی بات فائف گئرز اس ٹائپ آپ اسمبلی دیکھ سکتے ہیں اس بائک کی کافی زیادہ اچھی ہے اچھی کوالٹی کی لگتی ہے تو میرا مشورج یہ ہے کہ اگر آپ ون ٹو فائف لینے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیلف ایڈیشن کی طرف جائیں کیونکہ یہ تھوڑی سی اپگریڈڈ بائک ہے اس کے دن سیلف موجود ہے ہم کہیں بھی ٹھہرے ہوتے ہیں تو سیلف کی بڑی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد یہ بائک جو ہے وہ فائف گئرز ہے اور سب سے بڑی بات اس کی بریکز زیادہ اچھی ہیں ون ٹو فائف سے کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس بائک کے اندر ویبریشن بہت زیادہ ہے تو سیلف ایڈیشن جو ہے یہ ہمیں فائف گئرز میں مل جاتا ہے اور اس بائک کا جو ڈرائی ویٹ ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ہے تو بائک زیادہ جم کے چلتی ہے اس بائک کی روڈ گریپ زیادہ ہے بانسبت سیمپل ون ٹو فائف کے تو میرا مشروع یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اور پیسے خرچ کر کے آپ جو ہیں وہ سیلف ایڈیشن نے کیونکہ یہ بائک زیادہ خوبصورت ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے انجن بانو بائک کا سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس کا جو سیلف لگا ہوا ہے اور فائف گئر گئر ٹرانس میشن ہے اس لئے تھوڑا سا وہ چینج ہے ان کے اندر اور کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہے ان دونوں کے اندر یہی ڈیفرنس ہے انجن بالکل سیم ہے صرف سیلف کا اور جو فائف گئر ٹرانس میشن ہے وہ ہے اور کافی دوستوں کا سوال تھا کہ یہ سیلف ایڈیشن کا فیفت گئر پہلے نہیں لگتا جی بالکل ایسی ہی ہے تھوڑی سیزیادہ آپ جب سپیڈ بھی ہوں گے آلموسٹ نائنٹی پلس ہوں گے تو آپ جو ہے اس کا فیفت گئر لگا سکتے ہیں اس سے پہلے اس کا فیفت گئر نہیں لگتا مگر جو میجر فرق ہے وہ یہی ہے کہ اس بائک کے اندر وائیبریشن کم ہے اس میں بھی بھی ڈرم بریک ہے اس کا جو فرنڈ ڈرم ہے وہ سیمپل ایڈیشن کا جو سیمپل ہے اس کی جو ڈرم بریک ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے اس کے اندر لیتر چھوٹے ڈلتے ہیں جو دوسری بائک ہے اس کے لیتر جو ہے وہ بڑے ڈلتے ہیں تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کمپیریزن کا ایک ڈیٹیل ریویو میں نے پہلے سے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہ صرف ویلاغ ان دوستوں کے لیے تھا جو کنفیوز ہو رہے تھے کہ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی بائک کھنی چاہیے تو اگر آپ نائی لینے جا رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں آپ ایک لاکھ اسی ہزار آپ دے سکتے ہیں تو وہاں آپ بیس تیس ہزار اوپر ڈال کے ایک زیادہ اچھی بائک لیں جو زیادہ خوبصورت بھی ہے اور جو تھوڑی اپ گیڈڈ بھی ہے اور سب سے بڑی بات اس کے اندر وائبریشن بھی کم ہوگی تو یہ تھا گائز آج کا ہمارا ایک شورٹس او لاغ تو مجھے امید ہے آپ دوستہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں کو ان دونوں میں سے کون سی بائک پرچیز کرنی چاہیے تو میرا مشورہ یہی ہے آپ کے لئے کہ آپ ون ٹو فائف کی طرف جائیں سپیشل ایڈیشن کی طرف جائیں چونکہ اس کے اندر تھوڑے فوائد زیادہ مل جاتے ہیں ہمیں اور اس کا ذرا چین کور بھی بھاری ہے اور وائبریشن اس بائک میں کافی کم ہے تو انشاءاللہ نیکس لوگ پر ملقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت سے دوست چینل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ